بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے بیٹا ایٹھ کلاس کی اردو کا سبق نمبر تئیس ہم پڑھنے لگے ہیں جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ یہ علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے شہرہ آفاق نظم ہے اور بڑی خوبصورت نظم ہے اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ علمہ اقبال کی شاعری کے اندر ایک لفظ بڑی کسرت کے ساتھ آتا ہے اور وہ لفظ ہے خودی وہ خودی کا تصور پیش کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر بار بار خودی کا تذکرہ کرتے ہیں خودی کیا چیز ہے اگر خودی کے لغوی معنی کو دیکھا جائے خودی کے لفظی معنی کو دیکھا جائے تو پھر تو اس کا معنی ہوتا ہے تکبر، غرور، فخر، انا لیکن چونکہ یہ چیزیں انسان کے لئے صحیح نہیں ہیں لیکن علمہ اقبال جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خودی کا وہ اس معنی میں نہیں کرتے تکبر، غرور کے معنی میں یہ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ استعمال کرتے ہیں خودی خود سے ہے کہ معرفت و نفس اپنے نفس کی پہچان اپنے آپ کو پہچاننا اپنی ذات کو پہچاننا کسی اور کے آگے نہ جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تو اس لئے خودی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ امید وابستہ نہ کرنا کسی اور سے لالچ نہ رکھنا کسی اور سے کچھ نہ مانگنا اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہ جھکانا یہ خودی کا معنی ہے دیکھیں ہم اس کے اندر جو خاص الفاظ ہیں اکثر پرانی اردو کے لفظیں ہیں اور فارسی کے لفظ بھی اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آپ اچھی طرح ان کے معنی کو ذہن نشین کر لیں اس نظم کے اندر ایک معنی استعمال ہوا ہے مطاع مطاع کا معنی ہوتا ہے دولت دوسرا لفظ ہے پیوند پیوند کا معنی ہوتا ہے جوڑ کپڑا پھٹ جائے اس کے ساتھ کوئی اور کپڑا لگا دیں اس کو کہتے ہیں پیوند پیوند کا معنی جوڑ ظلناری یہ ایک ہندوانہ رسم ہے توہم پرستی ہے وہم پرستی ہے کہ گلے کے اندر ایک دھاگہ ڈالا جاتا تھا ہندو لوگ ڈالتے ہیں کہ وہ اس دھاگے کی مدد سے مشکلات سے مصیبتوں سے بچ جائیں گے تو یہ اس کو کہتے تھے ظلناری گلے میں ڈالا جانے والا دھاگہ تیغ تیغ کہتے ہیں تلوار کو پرانی اردو میں اور فارسی میں استعمال ہوتا ہے تیغ تلوار کو فصل گل بہار کا موسم گل کہتے ہیں پھول کو فصل کہتے ہیں موسم کو پھولوں کا موسم تو پھولوں کا موسم موسم میں بہار ہوتا ہے بہار کا موسم خیرد خیرد کہتے ہیں عقل کو دانش کو آستین آستین کہتے ہیں کمیز کے بازو کا اگلا حصہ یہ کمیز کرتہ جو ہم نے پہنا ہوئے اس کے بازو کا جو اگلا حصہ یہ اس کو آستین کہتے ہیں یہ ہے آستین حکم آزان آزان کا منحہ اعلان حکم آزان اعلان کا حکم یہ یاد رکھیں مرکبات ہم نے پڑھے تھے مرکبات کی اقسام پڑھیں تھیں تو حکم آزان یہ مرکب اضافی ہے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو یا دو لفظوں کے درمیان کا یا کی آجائے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے تو حکم آزان یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے اسی طرح اگر درمیان میں واو آجائے دو لفظوں کے درمیان واو یا اور آجائے تو وہ مرکب عطفی ہوا کرتا ہے جیسا کہ یہ ہم آگے پڑھیں ہیں حکم آزان اعلان کا حکم پھر وہی لفظ آگیا جو میں نے آپ کو بتایا خودی خودی اپنا آپ غرور تکبر فخر خود شناسی نفت کی معرفت اپنے آپ کی پہچان یہ ہے خودی کا معنی جو اللہ معنی اکبال نے اپنی شاعری کے اندر خودی کا تصور پیش کی ہے سر نیہا سر کہتے ہیں راز کو اس کی جماعتی ہے اسرار اور نیہا کہتے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ سربستہ سر نیہا سر نیہا پوشیدہ راز سود و زیان دیکھیں یہ مرکب عطفی ہے درمیان میں واو آیا ہوا ہے سود سود کہتے ہیں نفع کو فائدے کو اور زیان کہتے ہیں نقصان کو سود و زیان نفع اور نقصان آگے دیکھیں بطان وہم و گمہ یہ بطان بوت کی جمع ہے وہم و گمہ جو خیالات کے اندر ہو تصور کے اندر ہو مراد اس سے انا پرستی ہے کہ اپنے دل کے اندر اپنی ذات کے اندر ایسے ایسے بوت بنائے ہوئے ہیں انا پرستی اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھا ہوا ہے فسان پڑھیں گے ہم تیغے فسان فسان کہتے ہیں تلوار تیز کرنے کی سان یا آلہ وہ ایک لوہے کی یا کسی چیز کی ایک سان ہوتی ہے جس کے اوپر تلوار کو تیز کیا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کسائی لوگوں کے پاس جو گوشت وغیرہ بناتے ہیں ان کے پاس چھوڑیاں یا اسی طرح کوئی چیز ہوتی ہے کاٹنے کی تو جب ان کی دھار کند ہو جاتی ہے تو اس کو تیز کرنے کے لئے وہ اس کے اوپر ایسے رگڑتے ہیں اور وہ تیز ہو جاتی ہے تو تلوار کو تیز کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو فسان کہتے ہیں فریب فریب کا معنی ہے دوخہ سعودہ ادھر اللہ سے سعود یہ ہے سعودہ سعودہ کا معنی کوئی چیز دینا اور بدلے میں کوئی چیز لینا سعودہ خرید و فروخت کرنا تجارت تو یہ خاص الفاظ تھے جو ہم نے پڑے تھے اب ہم اس نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں تشریع کی طرح دیکھیں آپ لوگ بھی اپنے اپنی کتاب کھول لیں میں اس کی ریڈنگ کرنے لگا ہوں خودی کا سر نیہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا داہہ جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تونے مطاعِ غرور کا سودا فریبِ سود و زیان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیون بطانِ وحم و گمان لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ گرچے بط ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ تو اس نظم کے اندر اللہ معاقبال نے یہی بات کی ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ اللہ کے آگے کسی کے سامنے نہیں جھکنا اور اس جھکنے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بطھ ہمیں نظر آرہا اور اس بطھ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائے نہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں ہم نے ان رشتوں کے ساتھ وہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں تو ان سارے بطھوں کو جو بطھ ہمیں نظر نہیں آتے ایک بطھ ہے ہمیں نظر آتے ہیں ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں اور دوسرے وہ بطھ جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے اپنی ذات کے اندر ہم ان کے آگے جھکتے ہیں ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ان سب بطوں کو ہم نے توڑنا ہے اب ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں پہلے شعر کی تشریح ہم آج کرتے ہیں باقی کی پھر اگلے لیکچر میں کریں گے دیکھیں میں اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں خودی کا سر نیہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ اللہ ہمان ڈاکٹر محمد اکبار رحمت اللہ علیہ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نیہاں خودی کا چھپا ہوا راز کہ بار بار جو میں کہہ رہا ہوں خودی خودی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی وہی ہے جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا دیکھیں تشریح شعر نمبر ایک شعر نے اس شعر میں خودی کا ذکر کیا ہے جس کا مطلب ہے اپنے نفس کی پہچان اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان اپنی پہچان کر لے عربی کا مشہور مقولہ ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے سمجھو اپنے رب کو پہچان لیا اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ خودی کا راز در حقیقت اللہ کی توحید میں چھپا ہوا ہے اللہ کو ایک ماننے میں چھپا ہوا ہے خودی ایک ایسی تلوار ہے جب تک اس کے ساتھ ایک اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودوں کو جن کے ساتھ تو نے اپنی خواہشات اور امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کاٹ نہ ڈالے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا گویا اس شیر میں شاعر نے ہمیں خالص توحید کا درس دیا ہے کہ اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے یہ ہم نے شیر نمبر ایک کی تشریح کر لی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی اشار کی تشریح بھی ہم کریں گے آپ نے الفاظ معانی تو کتاب کے اوپر ہی لکھ لینے ہیں لیکن یہ تشریح جو ہے یہ آپ نے نوٹ بک پہ اسی طرح لکھنی ہے ایک شیر کی تشریح آپ نے لکھنی ہے پھر باقی کی ہم بعد میں کریں گے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ خودی کا معنی کیا ہے اور اس نظم کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اگر ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کرنے یہ بڑی مشہور اور بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ